بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگرر ساہم کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہم میت کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایسے بچو آج ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کرتا ہے وہ ہے چپٹر مبر سکس سیکنڈ سمیسٹر کا تو اس میں چپٹر مبر سکس کیا ہے ہمارا الڈجبرائک فریکشنز ٹھیک ہے یعنی الڈجبرائک فنکشن ہوں گے وہ فریکشنز ہوں گی ڈیوائٹ کی فرم میں م ушگی اور فرمولاز کو يوس کرنا جو آپ نے چپٹر نوبر 3, 4 اور 5 میں پڑھے تھے تھے ٹیک ہے اس پریسے پہلے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا دین کلاس بھی سکول میں تھے تو میں نے اب لوگوں کو بتائدا ہوں جب میں چپٹر نوبر 6 کرنا ہے تو چپٹر نوبر 3,4 اور 5 میں کا مکس اپ ہے ٹیک ہے مکسر ان تینوں ٹکر اگر آپ وہ تینوں ٹکر اگر آپ لوگو کو آتے ہیں پہلے چپٹر مشکل نہیں ہیں ہے۔ اگر وہ چپٹر نہیں آتے آپ لووں کو وہ چپٹر آنے چاہیئے ملے پہلے آپ لوگوں کو وہ چپٹر نے نہیں کر priority اگر پہلے آپ کو چپٹر آنے چاہیں اگر آپ لوگوں کو نیشن مجھے پہلے پھول آنے چاہ�ٹر چپٹر آنے چاہlane ، wild guide آپ کو ذائ permeate اے پلس بی کا ہول سکیر اے مائنس بی کا ہول سکیر یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی اے سکیر مائنس بی سکیر یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑھ کے آ چکے تھے اس کے بعد ہم نے فیکٹس بنانے سیکھے تھے کہ ہم پیرز کیسے بناتے ہیں یاد ہے نا آپ لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ لفرسٹ اور لاسٹ ویلی کو ملٹیپلائی کروانا پھر دونوں کو یعنی کیسا پیرٹ ہونا جس کو ملٹیپلائی کروانا تو ملٹیپلائی والا آنسر رہنا چاہیے نہیں تو پلس مائنس کریں تو درمیان والی ویلیو آنی چاہیے ان کوئسٹن میں بھی ہم نے ویسے ہی کرنا لیکن کچھ کوئسٹن ایسے ہیں جو تھوڑے سے چینج ہیں سمپلیفائی کرنے سب سے پہلا کوئسٹن ہے سمپلیفائی کرنے ایف پارڈ اوز کا سکسٹین ایکس وائی کیوزی اوبر سکسٹی فور ایکسکوئر وائی کی فور زی کیوزی اچھا اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے بھٹا کہ آپ لوگ دیکھو نمبر بھی ہے ایکس ایکس والی ویلیو وائی کو وائی والی ویلیو اور زی کو زی والی ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے ہیں جو جو ویلیو ہے اس کو اسی کے نیچے لکھتے ہیں یہاں بھی اس کو میں لکھوں گا سکسٹین اوبر سکسٹی فور ملٹیپلائیو ہے ایکس اوبر ایکس کے ملٹیپلائیو ہے وائی کیوزی وائی کی پاور فور ملٹیپلائیو ہے زی اوبر زی کا کیو زی اوبر زی کا کیو یہاں تک ماہ سمجھا گی اب آپ نے کرنا کیا ہے الہید 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 لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایزی لی ان کی آپس میں کٹنگ کر سکے اب دیکھو سکسٹین وانزہ سکسٹین سکسٹین فورزہ سکسٹی فور اب ان دونوں کی جگہ کیا آگیا اوپر وان میں آر رہ گا اور نیچے کیا آگیا ملٹیپلائیو ملٹیپلائیو یہ ایکس کی پاور وان ہے ایکس کی پاور ٹو سے کٹ گی ادھر کیا رہ گیا ایکس کی پاور وان رہ گی اوپر کیا رہ گیا وان اور نیچے آجائے گا ایکس کی پاور وان ٹھیک ہے ملٹیپلائیو ہے یہ وائی کی پاور کیوب وائی کی پاور فور سے کٹ گی یعنی فور زیادہ ویلیو ہے نا تو فور میں سے تھری مائنس کریں گے تو کتنا رہ گیا وان رہے گی تو اوپر بھی 1 رہا گیا اور نیچے آجے گا y کی پاور 1 اسی طرح multiply بھائے یہ z کی پاور 1 z کی پاور 3 سے کٹے 3 میں سے 1 مائنس کریں تو کیا آجے گا 2 آجے گا تو اوپر رہے گا 1 اور نیچے آجے گا z کی پاور 2 اب اوپر والی values ملٹیپلائے کراتے ہو اور نیچے والی values ملٹیپلائے کراتے ہو تو کیا آجے گا اوپر آجے گا 1 اور نیچے آجے گا 4 x y z² اتنا سا خام تھا کچھ بھی نہیں کرنا نمبرز علیہ دا کر کے لکھ لینے ہیں ایکس والی ویلی ایکس کے نیچے وائی والی ویلی وائی کے نیچے اور زی والی ویلی زی کی نیچے اس کے بعد کٹنگ کر دینی جہاں پہ بڑی ویلی ہوگی جس اگر اوپر بڑی ویلی ہو تو اوپر بچ جائے گا نیچے بڑی ویلی ہو تو نیچے بچ جائے گا سمجھے آگئی بات اس طرح یہ قرصن کرنا تھا اس کے بعد دیکھو اب یہ والا قرصن ہے کیا ہے جی 5PQ over 15P minus 10PQ سمجھے آگئی بات کی اب یہاں پہ دیکھو اوپر والی ویلیز میں سے کچھ کومن نہیں آرہا تو وہ ویسے ہی گی ویسے ہی لکھنی میں اب نیچے والی ویلیز میں سے کیا کومن آرہا ہے سب سے پہلے نمبرز میں دیکھیں 15 اور 10 دونوں کون سے کومن ڈیبل پہ جاتے ہیں 5P ڈیبل پہ تو کیا کومن آگیا 5 کومن آگیا اور ساتھ میں ان دونوں میں کیا موجود ہے P تو P بھی کومن آگیا اب یہاں پہ کر رہے گا 3 minus 10 کو 5 سے ڈیوائیڈ گئے تو کیا ہوتا ہے 2P ویسے پہلے آگیا تو ادھر کیا رہا گیا Q تو 5 5 سے کٹ گیا یہ P P سے کٹ گیا تو اوپر کیا رہا گیا Q over 3 minus 2Q یہ آنسر آگیا سمجھے بات سمجھے بچوں بات ٹھیک ہے آسان سا کوئشن ہے بس نیچے والی ویلیز میں سے کومن نہیں ہے کٹنگ کر دی باقی جو بچ گیا آنسر that's it اب یہاں پہ آئیں یہ کوئشن ہے اب اس میں دیکھیں اوپر والی دونوں ویلیز میں سے کیا کومن آرہا ہے 3 کومن آرہا ہے اندر کے رہا جیگا A minus 2 اب اس کے ہم نے فیکٹر بنانے دیکھیں یہ چپٹر نمبر 3 کا کوئشن ہے آپ لوگوں کا exercise 3B کا a square plus a minus 6 اب اس کے پیرز کیسے بنائیں گے دوبارہ ریوائز کروڑا ہوں اس کا کوئشنٹ کیا 1 اس کو اور اس 6 کو آپس میں کیا کروانے ہیں multiply یعنی کہ 1 multiply minus 6 answer کیا آجے گا minus 6 آئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے ایک ایسا پیر ڈھون ہے جس کو multiply کروائے تو minus 6 آئے plus یا minus کریں تو 1 آنا چاہیے یہاں پہ a کا coefficient گیا یہاں پہ a کا 1 ہے تو 1 آنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے 2 سے start کرتے ہیں 6 2 کے ٹیور پہ آتے ہیں 3 2's are 6 اور 3 میں سے 2 minus کریں گے تو کیا آنسر آجے گا 1 بن گیا پیر ہوں تو یہاں پہ ہم کیا رکھیں گے a square plus 3 a minus 2 a minus 6 تو اوپر آجے گا 3 into a minus 2 ان دونوں میں سے کیا common آرہا ہے ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے a common a plus 3 اور ادھر سے کیا common آرہا ہے minus 2 2 پہ ادھر آجے گا a plus 3 3 into a minus 2 اب یہ دیکھو کیا آجے گا یہ درہا ہے آپ اس میں کیا ہو گیا cut گیا a minus 2 a minus 2 سے cut گیا اور اوپر کیا آجے گیا 3 اور نیچے آجے گا a plus 3 یہاں تک بات کھے رہا ہے بٹا اچھا اب یہاں پہ دیکھو question number 4 ہے question number 4 میں دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھیں multiplier اوپر نیچے اور cross cutting ہو سکتی نا ان کی ٹھیک ہے تو cross cutting کر دیں ذرا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کو دوبارہ لکھتے ہو تھے 15 a cube over 8 a b cube c multiply by 4 c over 5 a b 5 5 5 3 15 4 1 4 4 2 8 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیا بچ گیا 3 اور نیچے رہ گیا 2 اب یہاں پہ یہ c بھی اس c سے کیا ہو گیا کٹ گیا یعنی c تو ایسی ختم ہو گیا اب یہاں پہ اوپر کیا بچا ہے a cube اور نیچے بچے گیا a b cube multiply by یہاں پہ اوپر بھی 1 رہا گیا اور نیچے رہا گیا صرف a b صرف کہہ رہا گیا a b اب یہاں پہ دیکھیں یہ a کے اس a سے کٹ گیا اوپر رہا گیا a square تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں اس کو 3 a square over 2 b cube multiply 1 over a b ٹھیک ہے اب دوبارہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ a کے اس a سے بھی کٹ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہہ رہا گیا 3 a over 2 b b کا cube اور یہ b ساتھ ترہ ملٹیپلاو ہو جائے گا تو b cube plus multiply b to کیا آجائے گا b power 4 صرف کیا گرنی آپ نے پتا آپ لوگوں کو cross من اوپر نیچے cross cutting ہوتی ہے اور اوپر نیچے cutting ہوتی ہے سیم سیم کی اوپر نیچے cutting کر کے یا cross cutting کر کے جو باقی بچ جائے گا اس کو آپ نے سب اچھ آپ لوگ نہیں کرنی یہ کی جگہ پھر سارے question کی cutting نہیں کرتے نہیں آپ لوگ سمجھ نہیں کیا بچ کے ٹھیک ہے سٹیپ ایک چیز کی cutting کرتے جاؤ پھر سٹیپ بیس چیز چیز بی ہم کیا کرتے تھے فرس ٹو میں سے common لیتے ہیں اس کو بھی ایسے ہی گھر میں ان دونوں میں سے common اور پھر جو common آگ سمجھا کی بات کی تو فرس ٹو میں سے کیا common آرہ بٹا جلدی سے بتائیں مرے اے common آگیا تو اے پلس ایم مائلس این دونوں میں سے common آرہا ن یہ x نہیں یہ n ہے n common آگیا تو minus n common لیت اندر کے رہ جائے گا a plus m نیچے دونوں میں سے common آرہا a a plus m این دونوں میں سے common آرہ a a plus n اب ان کو گھٹا کر کے لکھ دیں کیا a minus n into a plus m a plus m n over multiply by a plus m اچھا یہ a plus m a plus m سے کٹ گئے پیچھے کے رہے گئے answer a minus n over a plus m سمجھا گئے سمجھا بات بچو اچھا اب اس کو چو قرصن آپ لوگ نے کر لے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ نوڈ کر لے نا یہ پہ لکھ دیتا ہوں ہی پرس قرصن ریز کر رہا ہوں نا ایسے کرنے کو آپ لوگ کو سارے سارے قوشن نہیں چاہیئے ٹھیک ہے کیونکہ ونٹر ویکیشن بھی ہیں اور اگر آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے کر لہو گے تو آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی آپ لوگ اگلی ایکسر سارے سے کر سکھو گے ٹھیک ہے تو کرنے آپ لوگ نے اس کے کیا ہے کہ question number one two three four five question number six جو ہے وہ بھی آپ لوگ نے خود ہی کرنے ٹھیک ہے جو question number six ہے وہ بھی آپ لوگ question number three بھی complete کرنا آپ لوگ four بھی complete کرنا ہے five کے پارٹ میں بتا دیتا ہوں five کے زیادہ پارٹ سنپس بتا دیتا ہوں اس کا a part کرنا ہے d part کرنا i part کرنا m میں نے کروا دی ہے k l اور m part کرنا ٹھیک ہے اور six question کے part بتا دے تم وہ آپ لوگ نے a part کرنا اس کا d part g اور j یہ parts آپ لوگ نے questions کے exercise کے questions کے سمجھ آگی بات اچھو تو یہ آج کا مار lecture تھا تو انشاءاللہ next lecture میں ملگ آتا ہوگی تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم